بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورکے صحابہ مجھے آپ سب ٹھیک ہوں گے کینس اللہ جی کا جو لاس لیکچہ تھا اس میں ہم نے کرچز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو آج ہم کینس کے بارے میں ڈسکل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے بتا رہا ہے کہ جو کینس ہوتی ہیں یہ نرمالی ہماری جو نون ویٹ بیڈنگ اور پاشا ویٹ بیڈنگ کے کیسر کے لیے ریکمڈیٹ تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہماری جو بے صاف سپورٹ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ بیڈنس کو امپروو کرنے کے لیے ہوتی ہے اچھا یہ جو ہماری کینس ہوتی ہیں یہ اسی مطلعہ کی افریکٹی سائیڈ کی اپوزیس سائیڈ پہ پیرفر کیا جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نو جب دورنگ نارمال گیڈ میں جو ہمارا اسٹانس فیز میں جو ہماری ہیپ کے جو اب ڈکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو سوینگنگ ہیپ کو کونٹر بلنس کرتے ہیں اور اس کو ڈلڈنگ ہونے سے پریوینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا جو اسٹانس ہیپ پہ اس پہ یہ ایک کمپریسی فورس بھی جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب بھی ہم کینس کو پروائیڈ کریں گے اسٹانس سائیڈ میں تو پھر اپر لیمک کا جو اور یہ ریڈیوز کرے گی ادھر کے فورس کو اور اس کو ہمارا جو اسٹانس سائیڈ کے ہپ کے جو اس کو اسٹین کی طرف لے جائے گی ٹیک ہے میں ہماری ٹائپ найд کینس ہوتے ہیں اسٹینڈار ایجزیٹ بل ہوتے ہیں اسٹینڈار ایججیزٹ بل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مطلب کہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں اسی جن پہ اسی چیز پہ اس کی ہائٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ ایکسپینسیو ہیں اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ اس کو ہم کری کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارے ایلڈری جو اپیشنس ہوتے ہیں ان کے لیے ریکمٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ایسٹینڈرڈ ایڈیسٹیبل کینس یہ بھی ایلڈری سے بنے ہوتے ہیں اور ان میں ایک پلاسٹک کورنگ ہوتی ہے اور یہ کاؤڈ آر ہاف سالکٹ ان کا ہینڈیس پیس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ان کی اس میں ہائٹ ایڈیسٹنگ پریس کلپس ہوتے ہیں اور اس کو ہم ایزی کیری کر سکتے ہیں یہ ہے اس کے بعد ایسٹیبل ایلڈری آف سیٹ کینس اس کا جو اپر ہاف جو ہوتا ہے کین کا وہ ہمارا انٹیل لی ہوتا ہے تو اس کے جو لوگ ہوتا ہے وہ کین پہ لائن اپ گریٹی جو ہوتی ہے وہ کین پہ لائے کرتی ہے وہ اس کو مور سٹیبلیٹی دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے اولیبل ہوتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ ایڈیسٹیبل کینس میں ابھی ان میں جو ہوتے ہیں بیسیکلی ایڈیسٹیبل کیریوز اور پریس کلپس ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کاملی جو ہماری آل جو اسٹکس ہوتے ہیں ہیں ان میں ہینڈ پیس اور ربر فریول ہوتا ہے ایک سے ہمارا وڈن میٹ وڈن جو کو جو کہ ہمارا اسٹینڈر کینسے بنا ہوتا ہے ہینڈ پیس جو ہوتا ہی ہمارا گریٹ روکیٹر لیول پہ آ جاتا ہے جب بھی ہم پرسن اس کو جوز کرتا ہے اس کے بعد ایک کوٹ رپڈ انٹرائی پورٹنس ان میں تھری اور فور لیکس ہوتی ہیں ان میں ربر ٹپ ہوتا ہے اور یہ ہماری بروڈر بیس دیتے ہیں پروڈ کرتے ہیں اس میں ہوتا ہی کہ ہمارا جو بیس آف سپورٹ نو بڑھ جاتا ہے سم ٹائم جو آپ پر پورشن ہوتا ہے کہ ان کا وہ آف سیڈ انٹرلی ہوتا ہے اور یہ ہمارے مور اسٹیبلی دیتے ہیں ایز کم بیٹو آدھر فرنس اچھا بیسیکل یہ ہمارے نیورولوجیکل اگر کیسز ہوتا ہے تو یہ کارٹ اپڑ ڈو ٹرائپور کنس جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے جیسے ہیمی پلیجے ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے کسی بھی لوڑ ہم کی انجری ہو جائے اس میں ہیٹ ایز جیسے بڑھ کلپس اور سکروز پریزن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو مطلب کیری کرنا مطلب کے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اچھا گیٹ پیٹر میں یہ ہے کہ پیشن کی جو مسل پاورڈ اسٹیبلیٹی ہو جو سائکولوجیکل اسٹیٹ ہے وہ اسیس ہونے چاہیے کارٹ ٹریننگ کے لیے ہیں تو یہ ساری فیکٹر سو اس کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے نورمالی کینس یوزن کرنے کے لیے ہماری کیا جائے گا پیشن کو ہماری میکزیما بیٹ پیرنگ کیپسٹی اس کے پاس ہمیں چلے کینس جو ہوتے ہیں ہمارے انیفیٹی سائٹ پر یوز ہوتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کے کلوزلی لائے کرتے ہیں ادھر ویس جو کہ ہماری ڈائنمک اسٹیبلیٹی ہوگی بھی وہ ڈیکریز ہو جائے گی اب اس کی ڈو ٹائپس گیٹ پیٹن کو ہوتے ہیں ایک 3.02.3 پوائنٹ میں کین افیٹیز لے گئے گی اور اف آنے فیٹیل لے گی پروگریشن میں ارلی اسٹیج میں سونگ ڈو کرنا ہے لیٹر میں ہمارے سونگ دھرو کرنا ہے ٹو پوائنٹ میں کینس اور افیٹیو سائٹ لے ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے بعد اف آنے فیٹیل لے میں ہمارے تری پوائنٹ گیٹ ہوتا ہے جس میں اسینڈنگ میں جب بھی کرنے ہوگی تو ہم میں آپ سب سے پہلے اپنے فیٹل لیں گے پھر افیکٹیٹ پھر کین کو لے کے چلیں گے ڈیسینڈنگ والے پروسیڈر میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے افیٹل لے کے جائیں گے پھر کین پھر افیٹل کی لے توپ پڑھ گئے میں اگر اسینڈنگ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے افیٹل لے گئی اور گئی اور اس کے بعد ہمارا ویاں عزید ہو سال موسیقی یہ جو واخر ہوتے ہیں اب ہوتے ہیں فLER sہنو اس کا مخصصہ اب ہotہ جو سر گھٹی ہوتے ہیں اس literVT اور اسییے ہاتے ہیں وہ وہ ف کر کےKatie ہوا ہونٹرنٹلی ویڈیٹرل بارس ہوتے ہیں اور اس کا جو ہاریزنرل بارٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے آرٹیکل بارس کو تھری سائٹ سے کنش کر کے رکھتے ہیں اور اس کی ون سائٹ اپن ہوتے ہیں نارمالی جو تھراپیس اور ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کرسکراب ڈاوکر ہوتے ہیں اس کو آوائیڈ کرتے ہیں اس کی پیشنٹ خود ہی پرپرگیٹ پیٹر نہیں دے سکتا ہے تو پھر اسی پہ وہ کم رہے ہیں اس میں بسیکلی اس میں مور ٹائم لگتا ہے ایڈاپ کرنے میں اس کا ریجل فریکنگ فریم موڈر ہولڈر بارکر ہوتا ہے گٹر ہوتا ہے رولیڈر ہوتا ہے ریجل وارکر میں یہ ایشٹینر ٹائپ ہوتا ہے ایشٹینر اس میں ہمارا آئینڈ گریپ ہوگا اور عبال کر دی ہوتا ہے ریجل اس کو پھر لیسٹ کرتا ہے اور اس کو ریجل فریکنٹ پر پریس کرتا ہے اس کو کیڑی کرنا مشکل ہوتا ہے ہولڈر بارکر میں ہماری ساری رز لبرٹ ہوتے ہیں ایک سیکس منٹہ پیچر ہوتی ہے یہ ہے ایزیلی فولڈ ہوتا ہے یہ است ایک سیکسے ہوتے ہیں اس کو ریکنٹ اٹھل مشکلہ لانے when up to ہوتا ہے پیشن کلیجب کو ہمارا رسٹ کو مصف سے نگ کر رسٹ ہوٹا ہے ایسی اکھل کلیجب ، اگر دے رسٹ کو مرحلے ہیں اور یہ بسکلی ہمارہ دوباری جو ہوتے ہیں ان کے جانس میں ہوتے ہیں اس میں تبتہ رہے تاہیے وان سائیڈ ہوتے ہیں وہ ہارورڈ موو کرتے ہیں اس کو فالو کردے ہیں ٹھیک ہے تو آلٹرنیٹری جو ایسایڈ ہے نواغ وہ فارورڈ موو کرے اچھا رو لیٹر کیا ہوتا ہے رو لیٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رو لیٹر بار ہوتے ہیں جو کہ سیم ہوتا ہے جیسے کی ریجر بار میں واقعی میں کیا ہوتا ہے کہ فارور موو لے کے آنا ہے اور اس کو ریئر بار پر انڈ کرنا ہے رو لیٹر اس پیشن کے لیے یوز ہے جو کہ ہماری لیٹر باکر یا باکر کو لیفٹ نہیں کر سکتے اور یہ مور اسٹیبلیٹی جاتے ہیں یہ لیٹری پیشن کے لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی فاسٹ موو کرتے ہیں اور پیشن اپنی اسٹیبلیٹی کو سکتا ہے بیسیکلی ہماری چلڈرن کے لیے یوز ہوتے ہیں موڈیفکیشن باکر میں باسکیٹس ہوتی ہیں وہ آٹیج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹیئر پوزیشن میں ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی پرسنل ایٹم لے سکے اس کے علاوہ باسکیٹس کے علاوہ پلاسٹک نائلون ڈیکس ہوں وہ اس میں ہم یوز کرتے ہیں سیٹنگ سرفیس کے اس میں ہمارا یہ اٹیج ہو جاتا ہے ہمارا انر پوزیشن کے باکر کے ساتھ جنرلی ہے فولڈیبل ہوتا ہے انسائیڈ میں تو یہ ہے اس میں ہماری جو پیشن کی جو ہوتی ہے وہ انڈرنسلیس ہوتی ہے گلاس میں جو ہماری پلاسٹک جو لیجمیٹس میڈ ہوتی ہے وہ پلاسٹک سے بنی ہوتی انسٹری ڈاف رابل فیلو اس پلاسٹک اٹیمن کو جیسے پیشن جو ڈرے گیا سی لیڈ کرتا کر سکتا ہے واکر کو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے اس کے لیے یوزفول ہے جو کہ ہماری واکر کو لیفٹ نہیں کر سکتے تو آج کے لیکچر ہم یہ آئیند کرتے ہیں امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ ملاجین پر فرس ٹیم پر لائک کمنٹ اور سب سے کریں اور اس چینل سے ریکٹنگ کو بھی جو روز آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو جنگی سے جو رسپونڈ ہی جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ